بسم اللہ الرحمن الرحیم بسز کیوں بند کی گئی ہیں یہ آج کے پرگرام میں آپ کو معلوم پڑے گا ناظرین سال دو ہزار بارہ میں لٹی سی کی بسز جو ہیں جسے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کہا جاتا ہے ان کا معاہدہ البراد کمپنی سے ہوتا ہے پورے پانک سال کے لیے اور پانک سال بعد اس کا معاہدہ مزید تین سال کے لیے ایکسٹین کر دیا جاتا ہے اور اب اس معاہدے کو ختم ہونے کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے لیکن ڈیٹ آنے سے پہلے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی گئی جس کے بعد تمام کی تمام انیس روٹس کی لٹی سی بسز کو بند کر دیا گیا ہے جس سے کیا ہوگا کہ دو لاکھ شہری جس میں اسی ہزار بزرگ ہوں گے اسی سے ساٹھ ہزار بزرگ ہوں گے اور آٹھ ہزار معذور افراد ہیں جو کہ اب ان پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات سے محروم ہو چکے ہیں ناظرین حکومتوں کا سٹائل یہ ہوتا ہے حکومتیں بنائی اس کے لیے جاتی ہیں حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ان کے ٹیکس کے پیسوں سے فیضیاب کریں یہ ہم کوئی بھیگ نہیں مانگتے ہیں عوام کوئی ان سے آسائش نہیں مانگ رہی ہے بلکہ اپنے ٹیکس کا پیسہ اپنے اوپر لگانے کے لیے کہتی ہے اس وقت آپ پریم میں دیکھ سکتے ہیں یہاں میرے آقب میں پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کی بھرمار ہے جس میں رکشہ ہے، چنگچی ہے، موٹر سائیکل ہے، مزڈے ہیں اس کے علاوہ لوکل جو ویگن ہیں وہ ہیں یہاں پہ آپ کو ایک بھی پبلک ٹرانسپورٹ دکھائی نہیں دے گی اور اگر آپ میرے آقب میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ شہر کا معروف سٹیشن ہے جسے ہم لاہور ریلوے سٹیشن کہا جاتا ہے ایک تاریخی ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے تھی پرگرام کا بقائدہ آغاز کریں گے شہری میرے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں آئیے بغیر کسی تاخیر کے شہریوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی مفتصف فری سہولت کا کارڈ برائے بزرگ جی اب آپ کا کیا فیوچر ہے اب یہ کہ ہم قرائے دیکھے جا رہے ہیں کچھ کہیے ذرا بزدار صاحب کو اور اس کے علاوہ جو جہانزیب کچی صاحب ہیں وزیر ٹرانسپورٹ ان کو کچھ دکھائے بتائیے ٹھیک ہے میرے پاس آئیے کچھ پیغام دیں پیغام دینا ہے پیغام دینا ہے پیغام یہ دیں جی ہمیں کارڈ پنا کے دیا گیا ہے ان کے لئے ہمارے پیتلا نہیں ہوتا مسائل آپ ان کو چاہیے کہ یہ ٹرانسپورٹ باز کی جائے کارڈ میں ڈالنے کے لئے بس دے دیں زائری بات ہے نا کارڈ رہ گیا بس چلی گئی اب اس کارڈ میں ڈالنے کے لئے بس ہی چاہیے ہوگی سر آپ کی عمر کیا ہے عمر ہے بار سال سکسٹی ٹو تو باسٹ سال کی عمر میں اب یہ جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہیں چینچی میں جائیں گے نہ کوئی سیڈ بیلٹ ہوگی گر بھی سکتے ہیں بزرگ ہیں ان کا خیال جو ہے وہ ریاست نہیں کرنا ہے اور ایل ٹی سی کی بسز بند ہونے کے بعد یہ جو ہیں اب سستی سفری سہولت نہیں لے سکیں گے اگر تو کچی صاحب یہ کہتے ہیں جانزیب کچی صاحب کہ ہم اس معاہدے کو رینیو کریں گے یا دیکھیں گے لیکن جو کام ہوتا ہے حکومتہ کو وہ ہوتا ہے کہ بروقت پلاننگ کی جائے تین چار مہینے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے تو ہم نے عوام کو اس کا الٹرنیٹ کیا دینا ہے ہماری نمائندے نے ہمیں جوائن کر لیا ہے آپ کو پرگرام میں شبیر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ایک کار خیر میں آج اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور یہ جو چیز ہے میں ہمیشہ اپنے پرگرام میں کہتی ہوں محضب قومیں محضب قوموں میں ایسا نہیں ہوتا محضب قومیں جو ہیں وہ دور کی سوچتی ہیں ان کی حکومتیں بہت دور کی سوچتی ہیں اور یہاں پر الٹی سی کی چار سو بسز بند ہو جاتی ہیں لیکن جو ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے اس کا الٹرنیٹ سوچنے کے بارے میں پلاننگ بھی نہیں بناتا اس کے پر پلان بھی نہیں کرتا بلکل مدیہ بات یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو سال 2012 میں یہ یہ ہر لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے پاس اننیس روش کے اوپر چار سو بسیں تھی جس میں 2012 میں جو ہے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی نے آل براک کمپنی کے ساتھ ایک مہدہ کیا تھا پانس سالہ اور ان کے ساتھ مزید جو تھے یہ ٹرانسپورٹ اپریٹرس Pit جن کے ساتھ مہدہ کیا گیا ان میں سے ایک سب ہتر بسیں آل براک کمپنی کی تھی اور دو سو ٹھائیس دوسری جو ہیں آپریٹرز کی تھی اور یہ دو دار سترہ میں مہدہ ختم ہوا اس کے بعد دو دار سترہ میں مہدہ ختم ہونے کے بعد تین سال کا مہدہ کیا گیا تھا سلی آئیے باتیں کرتے کرتے ہم اپنی ڈیسنیشن تک بھی پہنچتے ہیں ہم مہاں پر پبلک سے بات کرتے ہیں جو کہ چنگچی پر اس وقت سوار ہوئے کیونکہ لٹی سی کی کوئی بس نہیں ہے یہاں پر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے ہی نہیں تو امام نے کام تو کرنا ہے جس طرح سے کام چلا رہی ہے یہ قوم بلکل ایسی بات ہے یہ تیس نومبر اب دو دار انیس کو ان کا مہدہ ختم ہوا ہے اور مہدہ ختم ہونے سے پہلے ہی متعدد یعنی کہ جو کافی تیادہ جو بسیں تھی وہ تو نکارہ ہو چکی تھی اور پہلے بارہ روٹ بند گئے گیا اس کے بعد سترہ روٹ ہوئے سترہ کے بعد اب یہ دو رہ گئے تھے روٹ نمبر بائیس اور روٹ نمبر دس وہ بھی بند کر دئیے گئے اور اس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے نہ تو حکومت کوئی کر سکی نہ ہی جو کمپنی بنائی گی تھی لہور ٹرانسپورٹ کمپنی یہ متبادل کوئی بسیں دے سکی میں دوبارہ بھی آپ کی چانے بات دیوں شبیر مجھے صرف دو منٹ کا وقت دیجئے ہم آپس میں تو بات کرتے رہیں گے لیکن عوام سے بھی بات کرنا ہے سلام لیکن ہم کیسے ہیں ٹھیک ہے انگل چنگچی میں بیٹھے ہیں یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی کوئی بس نہیں نظر آری جو حکومت کی بسیں ہیں نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے چنگچی میں پھر آپ لوگوں کو جانا پڑتا ہے کوئی پیغام دیں مجبوری آری سلام لیکن اچھا یہاں پر پہلے سرکاری بسیں چلتی تھی اس کا آپ کو کیا فائدہ تھا اور اب وہ چل نہیں رہی ہے اس کا آپ کو نقصان کیا ہے اس کا کافی بینیفٹ تھا وہاں سے 32 نمبر ملتی تھی وہ سیدھا نیو کیمپس جاتی تھی کیمپس پول پہ پنجاب یونیورسی تو اس کا بہت بینیفٹ تھا لیکن اب وہ نہیں ہے تو ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے سپیڈوں کا کوئی سٹیشن ہے کوئی نہیں ہے تو بس اسی وجہ سے اس کا کافی بینیفٹ تھا اس میں حکومتوں کا کیا خردار ہوتا ہے یہ اب حکومت کو پتا ہے جو نہیں ہو آئی ہے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتی لیکن اس کا کافی بینیفٹ تھا سٹوڈنٹس کو آپ سٹوڈنٹ ہیں جی ٹھیک ہے اور روٹ کون سا استعمال کرتی تھی اور اب آپ کو چنگچی پہ کتنے روٹس تبدیل کر کے جانا پڑتا ہے وہ تو 32 ہمیں ایک ہی ملتی تھی نا وہ سیدھا پہنچ جاتی تھی ادھر کیمپس پول کے آئی بی اے کے پاس ہاں پنجاب یونیورسی 32 ایک ہی تھی وہ سیدھا جاتی تھی اب یہاں سے پہلے کہیں کہ نال سٹیشن پہ جانا پڑتا برکت مارکر جانا پڑتا تو بہت پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کے سٹوڈنٹس ہیں آئی بی اے کیس طالبے علم ہیں اور انہوں نے اب جو چنگچی ہے اس کو اپنا ذریعہ اے ٹرانسپورٹ بنایا ہے ایک اور سٹوڈنٹ ہے یہاں پر ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہاں جا رہے ہیں میں گھر جا رہا ہوں اور پڑھ کے جا رہے ہیں کون سے انسٹیٹیوٹ میں پنجابل ٹیکنکل سٹیشن سے اور چنگچی پہ جا رہے ہیں نہ تو آپ کی انسٹیٹیوٹ نے آپ کو کوئی بس دی نہ آپ کو حکومت نے کوئی بس دی نے کوئی بس نہیں دی ہمارے لئے چاہتے ہیں بس ہوں یہ ہم جاتے ہیں کہ حکومت چاہیے کہ ہمارے لئے بس بیرا کوئی ہمارے لئے یہ کریں ہم آدم سے گھر جا سکیں اور کتنے عرصے سے بیٹا آپ یہ چنگچی پہ جا رہے ہیں اور پہلے کب سے آپ بس پہ جایا کرتے ہیں دوسرا سالہ ہمارا کہ ہم چنگچی پہ جا رہے ہیں جی چنگچی پہ جا رہے ہیں کتنی خواری ہے ایک تو یہ اوپن ہے اوپر سے اتنی آج کل سموک بھی ہے اور پھر شور بھی ہے جی سموک بھی اور شور بھی ہے جس کی وجہ سے بہت نقصاند ہے سموک ہمارے لئے لئے ہیں دہائی کتنی آپ کی متاثر ہو جاتی ہے بہت نتاثر ہو جاتی ہے پہ کبھی چھوٹی بھی ہو جاتی ہماری اس وقت سے اسلام علیکم علیکم سلام پبلک ٹرانسپورٹ سرکاری گاڑیاں سرکاری بسی ناظین آپ دیکھ سکتے ہیں شاید ایسا کوئی پہلی بار ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر سرکاری بسیز نہیں ہے ایک سپیشل پرسن میں میرے ساتھ اسلام علیکم والکم اسلام کیسے ہیں جی اللہ کشن آپ بھی آپ چنگچی میں جائیں گے جی سہری بات ہے جب انہوں نے گورنمنٹ نے علاو کی ہوئی تیز ایل ٹی سی اب بند کر دی گئی ہیں کارڈ ہے آپ کے پاس جی کارڈ میرے پاس ہے یہ سپیشل پرسن ہے اور سپیشل پرسن کے اوپر سپیشل پرسن کو ایل ٹی سی کا کارڈ دیا گیا تھا آپ بھی مجھے کارڈ دکھا دیں گے اگر ایک اس وقت ہے آپ کے پاس جی میرے پاس ہے بینکیو سو مچ آپ مجھے دکھا دیں اور سپیشل پرسن جو ہیں وہ آٹھ ہزار کے لگ پھگ ہیں لاہور شہر میں جن کو ایل ٹی سی کا کارڈ ملا تھا اور اب یہ کارڈ رہ گیا ہے اس میں بس ٹلوانی ہے آپ نے ہے نا یہ الٹا ہو گیا ہے پہلے بس ہوتی تھی اس میں کارڈ لینا پڑتا تھا اب کارڈ تو ہے اس میں بس ٹلوانی ہے کچھ پیغام دے میں تو اپنا عمران خان صاحب سے یہی روکیسٹ کروں گا کہ کائنلی یہ جو بسے ہیں نا دوبارہ چلوا دیں میر بانی کر دیں کیونکہ ہمیں آنے جانے میں بڑی پرابلم ہے ان بسوں کی وجہ سے میں ان کے لیے بہت تکلیف اس وقت میں حسوس کر رہی ہوں کہ سپیشل ہیں ہمارے معاشرے کے یہ سپیشل فرد ہیں اور اب یہ چنگچی پر بیٹھیں گے کیسے بیٹھیں گے اور ان کو راہ کون دکھائے گا ان کی رہنمائی کون کرے گا کیسے جائیں گے یہ فکر مجھے نہیں ریاست کو ہونی چاہیے نام بتائیے سر اپنا کرامت علی کرامت علی صاحب کرامت علی صاحب ایک اور پیغام دے دیں آپ آپ کا پیغام بہت معنی رکھے گا ہمارے لیے میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روڈ کیوں بند کی ہے کہ جبکہ ان کے پاس بسیں تھی ان کی مینٹیننس کی وجہ سے انہوں نے روڈ سارے بند کی ہیں ان کی بسیں اسی لیے خراب ہوئی ہیں کرامت علی صاحب آپ کا یہ کارڈ لے لیچے ناظرین سٹوڈنٹس میرے ساتھ ہیں سب سے پہلے جان لوں گی کہ آہاں کے سٹوڈنٹس ہیں کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جی سیٹی لاہور ریلوی روڈ اور کون سی کلاس میں اورٹر ڈیزل ٹیکنالوجی کے انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ میں اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ بسیں دنس مال کرتے تھے جی اور آپ اب ایسی خجل خراب ہوکے جانا پڑتا ہے خجل خراب ہی ہونا پڑتا ہے پھر آپ کی پڑھائی آپ کی منٹل پیس رات کو نیند آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی سکن خراب گلے خراب آنکھیں خراب بلکل ایسی ہی ہے پہلے ہم لوگ موفت میں چلا جایا کرتے تھے اور کیا کہتے ہیں ٹائم پہ چلا جایا کرتے تھے اب ہمیں کھڑے ہوکے ویڈ کرنا پڑتا ہے پرائیوٹ طریقے سے تعلیم جہاد بن گئی آپ کی بلکل ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے مجھے روٹ بتا دے اپنا کہ آپ نے تعلیم کے حصول کے لیے آنا کہاں سے ہے اور پھر جانا کہاں پہ ہم نے یہاں شالی مہور سے آنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ریلوے سٹیشن کے قریب میں پتوں کیسے آتا ہوں پتوں کیسے تعلیم کے حصول کے لیے روز آتے ہیں آن جی میرا سلام ہے آپ کو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیتے پتوں کیسے بچہ آتا ہے اور یہاں ریلوے سٹیشن کے قریب اس کا انسٹیٹیوٹ ہے اور پھر اسے واپس بھی جانا ہے آپ کا کتنا خرچہ ہے سب سے پہلے نام بتائیے اسمان اسمان کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ڈیلی کا ڈیلی سے سوٹے ہو جاتا ہے ڈیلی دو سو چھیک ہے پتوں کیسے پھر باک کتنی ہے آپ آگے سے تھوڑا ہی ہے لیکن ادھر بس سے ہی آیا زیادہ تو بہت خلجہ خرابی ہو رہی ہے سبح کتنے بجے نکلتے ہیں گھر سے سبح پانچ بجے پانچ بجے نکلتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں کتنے بجے پہنچتے ہیں نو نو بجے پہنچتے ہیں ادھر ایلی سٹیشن اور گھر کتنے بجے واپس گھر واپس واپس بھی یہی ٹائم سات آٹھ بجے واپس شام کو پانچ بجے بچہ نکلتا ہے اور رات کو سات آٹھ بجے گھر پہنچتا ہے اور یہ انٹرمیڈیٹ کا تالبی علم ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ بھی چنگچی کا سفر کرتا ہے اور شہرے لاہور میں موف کرنے کے لیے اس کو اتنی دشواری ہوتی ہے ناظرین یہ شہرے لاہور کی کہانی اور شہرے لاہور کی ٹرانسپورٹ کی کہانی ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں LTC بسز کو بند کر دیا گیا ہے کل ملا کے چار سو بسز تھی اور اس کے انیس روٹ سے جو کہ بند کر دیے گئے ہیں اب بزارت ٹرانسپورٹ کی جانب سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو بسز بند کی ہیں ان کے آلٹینیٹ مزداز دی ہیں لیکن اگر میں کیمروز سے گزارش کروں کہ یہاں پر آپ گھوما کے بزارت ٹرانسپورٹ کو زمینی حقائق دکھا دے کہ یہاں پر کتنی آپ کو جو دو روٹ ہیں ان کے لئے مزداز مہیا کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے دعوے کیے جا رہے ہیں آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں مزداز یہاں پر کوئی مزداز نہیں ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو روٹ سپل پر مزداز دیے گئے تھے LTC بسز کے الٹرنیٹ متبادل ہمارے ساتھ شبیر بھی موجود ہے ہمارے نمائندے اور ہم یہاں پر اب جو لوکل ویگن ہے جو کہ الٹرنیٹ ہے اب ان بسز کا جو کہ حکومت کی جانب سے وزارت کی جانب سے ہرگز نہیں دیا گیا ہے یہ ہم شبیر سے پوچھیں گے بسز من اور اب لوکل ویگن ان بلکل مدیہ بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے یعنی کہ لہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو آپ دیکھیں تو دو روٹ جو اب بند ہوئے ہیں پہلے سترہ تھے دو اب ان کے اوپر بسے بند ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بائیس نمبر روٹ اور دس نمبر روٹ کے اوپر ہم نے مزدہ چلا دی ہیں پچاس مزدہ چلائے ہیں جبکہ وہ بھی برائی نام ہے کوئی نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ مزدہ آ رہا ہے وہ بھی چیدہ چیدہ آتی ہیں کوئی گھنٹے بعد دیڑ گھنٹے بعد ایک مزدہ آئے گا اتنی دیر میں مسافر زلیل و خوار ہو جاتا ہے اور یہ جو ہیں یہ جو چال رہے ہیں نا یہ ہائی روپ یہ ہائی روپ ہے پرائیویٹ جو آپریٹر ہیں وہ خود اپنی مدد آپ کے تاہلے اس کے اوپر سبسیڈی نہیں ہے وہ اس کے اوپر سبسیڈی دیگی تھی اس میں جو بزرگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مزدور اپرات تھے ان کو پری کارڈ دیا گیا تھا جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی پری کارڈ دیا گیا تھا ان کو فیفٹی پرسنٹ ہمیں یہ بات عوام تک پہنچانی ہے کہ سفری جو سہولت ہے مفت ہے یا پھر ریائیتی ہے وہ کسی بھی حکومت کا عوام کے اوپر احسان بلکل بھی نہیں ہے یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں جو کہ عوام پر لگائے جاتے ہیں اور ہر قومیں یہ لگاتی ہیں اور ہر معاشرے میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ عوام کو دی جاتی ہے اور یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے بلکل ایسی بات ہے اگر بات کی جائے تو تقریباً آج تک بیس لاکھ کے قریب جو مسافر ہیں وہ زلیل و خوار ہو چکے ہیں ان بسوں کے بند ہونے کی وجہ سے دوسری طرح بات کریں تو سپیڈو بس کی تو لاہور کے اندر سپیڈو کے سولان روٹس ہیں اور وہ سولان روٹس اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے روٹس بلکل متبادل بلکل متبادل بلکل کوئی روٹ نہیں ہے جو سولان روٹ چار رہے ہیں ان کے اوپر دو سو بسیں ہیں وہ دو سو اپنے روٹس کے اوپر چار رہی ہیں جو لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے انیس روٹس ان میں سے گیارہ ارپن روٹس سے اور آٹھ سابر پر روٹس ہے جو لاہور کے ملحقہ علاقوں میں جیسے لاہور سے شہوپورا یہاں ریلوے سیشن سے شہوپورا جاتی تھی شرک پر جاتی تھی مرید کے اور اس کے بعد نارنگ منڈی یہ جو لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے آٹھ روٹ ایسے تھے جو لاہور کے دیگر ملحقہ علاقوں میں لگتے تھے اور وہ سٹیڈنٹس کو سفری سہولت پروائیڈ کرتے سٹیڈنٹس پہ زیاب ہوتے تھے تعلیم آسان ہوتی تعلیم بھی آسان ہوتی سب سے زیادہ مسئلہ سٹیڈنٹس کو آیا ہے دوسرا یہ ہے کہ لاہور کے دیگر جو قریبی علاقوں سے لوگ یہاں پر ملازمت کرتے ہیں شہر کے اندر ان کو بہت آسانی ہوتی تھی اب ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے وہ بچارے زلیل و خوار ہوتی ہیں کبھی وہ رکشے پہ آ رہے ہیں چار چار رکشے چینج کرنے پڑ رہے ہیں ناظرین سب سے زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ وزارت کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے پلان کر کے اسے اگر بند کیا جاتا آپ نے ان کو منٹین کرنے کے لیے بند کیا ہے یا معایدہ جو ہے رینیو کسی اور کمپنی کے ساتھ کرنا ہے کوئی بھی ریزن ہے لیکن پری پلاننگ کہاں ہیں آپ کی آپ کی سٹریٹیجی کہاں ہے آپ کا ویشن کہاں ہے آپ کا دماغ کہاں ہے کہ دو لاکھ لوگوں کو آپ نے چاہے ایک دن کے لیے چاہے دو مہینے کے لیے لیکن خوار تو کیا از انہائیے یہاں پہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں جو کہ ہائی روف میں سفر کر رہے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ساملے کو دنیا بھو رہی ہے تیتی لنبر روڈ چالدہ تھی بندے اور بچے سانڈال بے گر ایس بے گنج بے گر ڈبل ڈبل کرایا کرتے کوئی ٹھوک کرتے جاندہ کو سکیم مورتے جاندہ چینکچی حکومت کے حکومت پنجاب میں گزشتہ موجودہ دونوں کی بات کری دعوے دھرے رہ جاتے ہیں جب آپ ومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ پنگ بس چلانے کی بات کرتے ہیں آپ کی لاہور کی ساری خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے لوکل ویگن میں سفر کر رہی ہیں آپ دیکھیں کامرامین اگر دکھائیں پیچھے یہاں پہ کون سے کیبن خاصوسی کیبن ہوگا خواتین کے لیے اس طرح سفر کریں گی پرنٹ سیڈ بھی جب نہیں ملے گی ان سے بات کر لیتے ہیں سلام لیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہم لوگ یہ اور ہی آئے ہیں سرکاری بس کہاں ہے سرکاری بس سرکاری بس تو آئی نہیں ہے نہیں ہے یہ بتائیں کہ آپ اب ہائی ایکس میں سفر کریں گے مجبوری یہ کرنی پہنی ہے بس آنی ہوگی مجبوری ہوتا جانا پہنا ایک دور تھا جب یہاں پر ائر کنڈیشن بس چلا کرتی تھی اور بڑی مزا آتا تھا اپنے گھر جا پہنچتے تھے اپنے گھر میں وہ دور یاد ہے آپ کھان جا رہے آپ کھان جا رہے آپ جانا ہوگی بس آج آج جائیں گی نظر تو کشنی آج آپ کیا کہیں گے اپنے تلوک ہے نا در امنا ہاں سے تلوک ہے کرس نے بس 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 کر دیا ہم ڈیلی زمین پہ جانا مولو مولو جانا ہوتا چون اس پرشن ہمیں مز چال پر رہے اتنا راش ہوتا ہے لیڈیز بیٹھ کے جا نہیں سکتے سب سے زیادہ افسوس آج مجھے اسی بات کہ جس حالت میں اپنے موشے کی خواتین کو دیکھ رہی ہوں پیچھے بیٹھ سفر کر رہی ہیں اور ایک تکلیف دے بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جو نہیں جا سکتا سٹوڈ بیٹھ سکتا بس میں سپر تھا آگے دور تھا دروازہ بہت پریشا نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لئے میں ویگن کے اندر آپ کو لوگ دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سفر کر رہے ہیں بچہ ہے شاید وہ مجھ سے بات کر لے ان سے ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے بات کر سکتی ہوں میں سلام لیکم مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو ہائی ایکس میں سفر کرنا پڑ رہا ہے پپلک ٹرانسپورٹ کہاں گئی یہاں کی بسیز کہاں گئی میبی ایس شورٹ فال فور فیول ٹائپ میبی ایکس پڑتا اس لئے لیکن آپ ٹیکس دے رہے ہیں ایک بہت بڑی بس کو مینٹین کرنے کے لئے بھی تو بہت کچھ چاہی ہے ٹھیک ہے نا آپ پہلے بھی ٹیکس دیتے تھے تب ایسی میں سفر کرتے تھے ایسی والی بس رہے ہیں اور آپ بس نہیں دی جار رہی میرا خیال ہے یہ اچھے وقت کے لئے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا ہم نے بیٹ ٹائم بہت دیکھا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اگر ہم بیٹر ٹائم نہیں دیکھ پائیں گے تو ہمارے آنے والی جنریشن میں بھی دیکھ لے ہمیں اچھے کی امید رکھ چاہیے اتنی خوبصورت قوم ہے یہ اتنا بڑا دل ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج تکلیف گزارنی ہے آج تکلیف میں گزارنی آنے والی نسل کو شاہد اچھی چیزیں مل جائیں تو اتنی اچھی خوبصورت کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں مزڈے میں ہوں اس وقت میں اور یہاں پر میں فیملیز ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جن کی ہم نے پہلے پرمیشن لے لیے سلام علیکم سر آپ کہاں جا رہے ہیں میں ادھر برکی جا رہے ہیں برکی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اب یہ بتائیے گا مزڈے میں سفر کر رہے ہیں آپ کے لیے کیا آپ شایان شان ہے یہ سواری یہ تو مجبوری ہے کہ جیسے بکیہ زندگی اور بکیہ معاملات میں ہم پاکستانی قوم جو وقت گزار رہے ہیں یہ کوئی شایان شان والی بات تو نہیں ہے نا یہ ریسپیکٹ ہے شہری کی بھی اپنی ایک ریسپیکٹ ہے ایک عزت ہے ملنے چاہیے حکومت کی طرف سے جب آپ اچھا ٹیکس دیتے ہیں بھاری ٹیکس دیتے ہیں بیلکل تھی بھی بسے چلتی بھی تھیں ادھر روڈ پر سب پر چلتی تھی بس جو کر رہے ہیں ہمارے اور باب اختیار جو ادھارے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہا جی وہ بھی بند ہوگئے پتہ نہیں بیچ کے کدھر کھا گئے اب اتنی پرابلم ہے رستے میں جگہ جگہ خوار ہونا پڑتا ہے ادھر آگے جانا ہے یہ بڑا حوصلہ ہے کہ ان حالات میں اتنے ٹیکس وں کی برمار کے باوجود ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ عام پاکستانی جس سمجھتا ہوں کہ جینا مجبوری بنتا جا رہا ہے ایسے میں آپ اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی بہو کو آلاؤ کریں گے کہ وہ تعلیم کے حصول کے لیے باہر نکلے اور اس جیسی ٹرانسپورٹ پر سفر کر کے اپنے تعلیم ادارے میں جائے میں تو کبھی بھی نہیں گوارہ کروں ادھر میں فیملی کے ساتھ آیا ادھر سے بھی رستے میں بھی اس بس میں بھی میری یہی بات ہوتی رہی تلخی بھی گرمی سردی بھی ہوئی کہ یار یہ کیا کر رہے آپ جی یہ جو آپ جس طرح انسانوں کو بیڑ بکریوں کی طرح بس ہمیں انڈیل کر لارے آپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ اتنی لیڈیز ہیں ان کے ساتھ دکھم پیل ہو رہی ہے کہاں پینک بس اس کی بات ہوا کٹی تھی اور مسجدے پہ اور لوکل ویگن میں بھیج دیا آپ نے خواتین کو آگے چلتی خوابوں کی زندگی ہے خواب دکھاتے ہیں پیٹی بھائی والے کیا کر رہے ہیں میں یہ کر دوں گا کچھ بھی نہیں یہ یہ کیا دکھا رہے ہیں کام جو ہے وہ پینڈنگ میں بہت سرکاری بسز اس میں بزرگوں کو ڈسکاؤن بھی مل جایا کرتا تھا ایسی والی بسز آپ کو یاد ہے لاہور میں ہوا کرتی تھی کیا کہیں کہاں ہیں وہ بسز اور کہاں ہے وہ سہولیات اب بہت سہولیات ہے اچھا عمران خان آیا اس نے تو آگے سارا کام ہی تمام کر دیا لیکن لیکن اچھا کام ناظرین آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے ایسے معاشرے ہیں ہمیشہ میں اس تکلیف نہیں ہوتی ہے چڑھا نہیں جاتا ہم سے بسز میں کیونکہ بسز ہائٹ والی ہیں اور یہ مزڈاز ہیں اس کے اوپر چڑھنا اور بینڈ ہو کر جھوپ کر سفر کر ان کے لئے تکلیف دے ہوتا ہوگا من can imagine آگے چلتے ہیں میں اور بھی حقائق آپ کو دکھانا چاہتی ہوں آگے کے جانب چلتے ہیں ایک اور روٹ پر میں موجود ہوں جو کہ جلوں سے ٹھوکر جا رہا ہے اور یہ بھی لاہور کا ایک سب سے بڑا روٹ ہے جہاں پر بہت سارے شہریوں کی تعداد نہ سپر کیا کبھی بہت کرتے تھی اسی پہ جاتے تھی اسی پہ آتے تھی اب کیا آپ کی صورتح دیتے ہو جاتے اپنے گھر جاتے کام سے آتے ہیں اپنے کام پہ جاتے ہو یہ بند کر دی ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بند کی اور ایک جو ہے وہ مزڈا یہاں پر کھڑا ہے اور کس طرح سے لوگ سارے کے سارے لوگ پیچھے خواتین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فریم میں جو کہ اپنی ویگن کا انتظار کر رہی ہیں یہ میں آج آپ دکھا رہی ہوں ایل ٹی سی کی بسز بند ہونے کے بعد جو شہر لاہور ہے اور لاہور کے شہری ہیں وہ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اندظار کر رہے ہیں بس ٹاپس پر ناظرین ایک طرف شہر لاہور میں سموگ ہے اور ایک طرف آپ پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں اور انکریش کرتے ہیں چنگ چیچ رکشے کو انکریش ہوتی ہے یہ صورت حال ہے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد بارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا اور آپ دیکھ روٹ ہے جو کہ مغلپورا روٹ ہے اور یہاں پر چنگچی کے بھرمار آپ دیکھ ایک طرف ایک محکمہ ہے ایک جنیش کمیشن بنتا ہے جو سموک کی روک تھام کے لئے کام کرتا ہے اور بھٹوں کو بین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دھوان چھوڑنے والے فیکٹریز کو بین کیا جاتا ہے ایسی گاڑیوں کا چلان کیا جاتا ہے جو کہ دھوان چھوڑتی ہیں اور دوسری جانب آپ ایل ٹی سی کی بسس بند کرتے ہیں چھنگچی کو انکریج کرتے ہیں اور یہاں پر چھنگچی ہے ایر پولیوشن میں اضافہ کرتی ہے کیا سائنس ہے ہمارے اداروں کی آپ یہ دیکھئے کہ کوئی پلاننگ کیے بغیر ہی ایل ٹی سی کی بس بند کر دی گئی جس کی وجہ سے یہاں پر روٹس کے اوپر چھنگچی زیادہ چلنے لگ ہے آپ سے اجازت چاہوں گے آپ سے بات کر سکتی ہوں آپ سٹوڈنٹ ہیں اور کہاں جا رہی ہیں تاج پورا اب یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ کو پبلک بس میں ہونا چاہیے تھا جو کہ سرکاری بس ہوتی ہیں اور ایک سٹوڈنٹ کے آپ کی کولیج میں ہوتی ہیں اور یہاں پہ روٹس پہ سرکاری بس ہوتی ہیں تو آپ چنگچی میں کیا کر رہی ہیں چنگچی کیونکہ بس پیچھے اتار دیا ہماری سٹوپ سے کیونکہ بہت ٹائم لگ جاتے ہماری سٹوپ تک پونس میں یہ مدہ ہے کہ روٹس کم ہے آپ کے گھر تک روٹ نہیں ہے یہ بھی ایک پرابلم سبسے بڑی پرابلم کونسی کلاس میں میں سیکنڈ تھرڈ یر میں تھرڈ یر میں آپ اور پڑھائی کتنی مشکل ہے جب آپ کو خود آنا جانا ہوتا ہے اور بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں سام لگو سام لگو ماجی سرکاری بس نہیں ہے چنگ چی میں آپ سفر کرنا پڑھ سفر کرنے کی مشکلات کیا ہوتی ہیں آپ بہت تین رکھشے بدل نا بیان جائی دا وہ کوئی سنائی نہیں ہے تھے مجبور ہم ساری سرکاری بس چینچی پہ جا رہی ہے سرکاری بس نہیں ہم لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں چینچی میں جگہ جگہ ہم رکھ نا پڑتا بیٹھ نا پڑتا دیکھ نا کتنے ہم لوگ پریشان ہو گئے اگر بس ہوتی تو ہم لوگ پریشان ہوتے ناظرین ان خواتین کو میرا سلام ہے مل ڈومین سوسائٹی اور جس طرح کے بیہیوئر جس طرح رویے ان کو برداش کرنے پڑتے ہیں تو ان کو میرا سلام ہے کس طرح رویے بتائیے گا کوئی آپ کو گھورتا ہے کوئی تنگ کرتا ہے کوئی گھر جاتے ہوئے آپ پیچھا کرتا ہے جی ایسا تو ظاہر ہے جب ہم لوگ باہی نکلتے ہیں تو دیکھنے مال تو ہوتے 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 اور کرایا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نئی ہم لوگ شبیر ہمارے ساتھ ہیں شبیر آپ نے دیکھا میں نے خاتون سے سوال پوچھا پہلے تو سب سے پہلے ان خواتین کو میرا سلام ہے میل میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی شبیر یہ آپ بھی مانیں گے کیونکہ آپ کے گھر میں بھی خواتین ہیں آپ کے ساتھ ہم خواتین کام کرتی کیا خواتین کے لیے آسان ہے بس ٹاپ پر کھڑے ہونا اور پھر اپنے تعلیمی ادارے میں جانا اور پھر واپس آنا اسی بس ٹاپ پر روز مردوں میں یہ تمام آدمیوں کو نہیں کہہ رہی ہوں معاف کیجے گا لیکن ہوتا تو ہے ایسا لوگ گھورتے تو ہیں بلکل یہی بات ہے میرا بھی سب سے پہلا ہی میں نے بھی اگر بات ہوئی ہے ان بسوں کے بند ہونے کے وجہ سے تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ طلبہ طلبات کو ہے کہ وہ اپنے سکول اور کالج اور اکیڈمیز جاتی ہیں تو ان کو پہلے آسانی ہوتی تھی اگر کسی نے ٹھوکر سے جلو یا جلو سے ٹھوکر کی طرف کسی ایس لین میں آتے تھے تو ان کو سب سے زیادہ جو آسانی تھی وہ یہی تھی کہ گاڑی میں آسانی تھی زفر کر لیتے تھے اب ان کو تین چار چار رکشے گاڑیاں جو بدل کر جانی پڑتی ہیں پھر اس کے بعد گھنٹوں انتظار اب آپ دیکھیں کہ یہ مغلپور ایک آڈا ہے اور اس کے اوپر کوئی بس نہیں نظر آ رہی آپ کو رکشے ہی نظر آ رہے ہیں کہ آپ مسافر جو ہیں وہ رکشے پر سفر کرنے پر مجبور ہیں اس حوالے سے جو سپیڈو بس کی بسیں چارنی ہیں دو سو بسیں لاہور کے اندر اس کا کوئی نیر کے اوپر روٹ ہی نہیں ہے اور وہ ایک روٹ ہے تو وہ مسلم ٹن موڈ سے وہ باراستہ مارڈل ٹون اور چوکر خنم جاتی ہیں اور ایک مسلم ٹن موڈ سے ٹھوکر جاتی ہے اور وہ بھی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تھا ٹھوکر سے جلو تک کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد باقی انیس روٹ ہیں ان کے پر تو عوام اس وقت جو ہے بلکل زلیل و خوار ہو کے رہ گئی ہے کہ ان کو کوئی متبادل ابھی تک کوئی نظام ٹریفک جو ٹرانسپورٹ کی جانب سے ابھی تک نہیں دیا گیا کیونکہ عوام آپ اسی چیز کے اوپر ہے کہ جے روٹ بند کیے گئے ہیں تو شاید کوئی متبادل ٹریفک ہمیں دے دی جائے جیسے دو روٹ کے اوپر آپ انہوں نے برائے نام جو ہے وہ مزدہ سروش دی ہے پلان بی تو کامیاب لوگ بناتے ہیں پلان بی جو بناتے ہیں وہ بڑے ایک صفیسٹیگیٹڈ اور بڑے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو پلان بی پہ کام کیا کرتے ہیں تو پلان بی یہاں پر نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی پڑا لکھا نہیں ہے یہ تربیت یافتہ نہیں ہے وہ یہ کہوں گی کہ انہیں پلان بی کس طرح سے نہ بنانے پر لوگ کس طرح سے خوار ہوتے ہیں اجازت چاہوں گی آپ سے بات کرنے کے لیے میں پبلک ٹرانسپورٹ پر بات کر رہی ہوں یہاں پر بسز نہیں ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کو ان کے انسٹیٹیوٹ سے لے کر ان کے گھروں تک پہنچا سکیں اس پر کیا کہیں گی اتنی مشکل ہو رہی ہے میں یہاں پر ناز کے متبادل کوئی بسز چلائی ہیں انہوں نے اور لٹی سی بند کر دی ہیں اور رائش بڑھ گئے مزید اور پہلے ہی کچھوں وہ نکلتا تھا عوام کا مزید نکل گیا یہ تو بہت گری بات ہے اور آپ کو روئیے بھی برداشت کرنے پڑتے ہوں گے معاشرے کے آپ لوگ کھڑے ہیں سٹیشن پر بس سٹیشن پر کھڑے ہیں اور روئیے جو ہیں وہ اور ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو نہیں آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں بسیلی کے بکوز آپ پروٹیکٹڈ ہیں آپ ماشاءاللہ سے آپ نے اپنا سارا جو پروٹیکشن ہے وہ کی ہے اب آیا پہن ہے بڑی اچھی بات ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی سیف کون ہے اور کون سیف محسوس کر رہا ہے بسیز ہونے سے اور بسیز کے نہ ہونے سے یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور اس کو آپ فیل بھی کر سکتے ہیں اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اچھا یہاں پہ بوائز تو جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ موٹر سائیکل لے لیں گے اور موٹر سائیکل لے کے وہ بڑے آسانی سے چلے جائیں گے یہاں پہ مسئلہ پھر لڑکیوں کا ہوگا شبیل لڑکے تو لے لیں گے موٹر سائیکل موٹر سائیکل کیونکہ آسانی سے آ بھی جاتی ہے میرا خیال سے اچھا کل کیا ریٹ چل رہا ہے موٹر سائیکل کا کم سے کم موٹر سائیکل کا ریٹ تو مجھے جو گٹ لی تو نہیں یاد ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً کوئی ایک لاکھ پچیس دار سے سمتھنگ اوپر ہی جا رہا ہے آپ نے اچھی والی موٹر سائیکل کی بات کی ہے کم سے کم ریٹ میں کتنی آ جاتی ہے سیونٹی تھوزنڈ میں ہے اس ٹائم بھی ستر سے چترہ دار سیکن ہینڈ جو ہے وہ تیس چالیس کیا جائے گی چالیس پنٹالیس پچاس وہ تو مختلف ریٹ ہوتے ہیں اور اب گریب آدمی تو وہ بھی نہیں نہیں اپورڈ کر سکتا ہے جس نے مہانہ میں اگر بیس دار یا پچیس دار کمانا یا پندرہ دار کمانا ہے تو وہ کیسے اپنے بچے کو موٹر سائیکل لے کے دے گا اور روزانہ کا سور پہ ایک پٹرول بھی ڈلوائے گا اور اس دوسری طرف اگر بات کریں تو یہ بسیں بند ہونے کی ویان سے آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً آٹھ سو گھروں کے جو چولے ہیں وہ بند ہوئی ہیں ایک اور ایسپیکٹ ہے پانچ سو آٹھ سو گھروں کے چولے کس طرح سے بند ہوئے ہیں یہ بھی شبیرہ میں ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے بلکل یہ جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ چار سو بسیں بند ہوئی ہیں اور چار سو بسوں میں اگر بات کی جائے تو ایک بس کے اندر دو لوگ ہوتے ہیں ایک ڈرائیور اور ایک کنڈکٹر کنڈکٹر اور ڈرائیور کے اگر لگاتے ہیں تو تقریباً آٹھ کم از کم آٹھ سو ہے باقی جو آفیس کے اندر یا ان کی منٹیننس کے ان کے رپیرنگ کے لیے اگر وہ کام ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو لیدہ ہوں گے نا لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو ان بسوں کو چلاتے تھے آٹھ سو وہ لوگ ہیں اور آٹھ سو گھروں کے چولے بند ہوئی ہیں اور اس کے متبادل ابھی تک حکومت کی جانب سے یا لاہو ٹرانسپورٹ کمپنی کی جانب سے کوئی متبادل نا ٹرانسپورٹ دی گئی ہے اور نا کوئی ایسا کوئی ابھی دک لاہ عمل سامنے آج دکھا ہے ابھی یہی بتایا جا رہا ہے جو مینجر آپریشن ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم نہ متبادل ٹرانسپورٹ کے لیے لاہ عمل بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں چلے بہت شکریہ شبیب ان سے بات کرنے کے لیے شبیر حیدر ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین آپ نے حالات دیکھے ہیں کہ کس طرح سے امام جو ہے وہ ایل ٹی سی بسز بند ہونے سے پریشان ہے ہم نے سارے معاملے پر جو جہاں زیب کھچی ہیں وزیر برائی ٹرانسپورٹ ان سے آج ملاقات کرنے ان کا ٹائم لینے انٹریو لینے کے لیے رابطہ کیا بارہاں رابطہ کیا لیکن آج ان کی کچھ مصروفیات تھی وہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ پرگرام میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے البتہ ہمارے چینل لاہور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس ایشو پر انہوں نے کیا کہا آئیے وہ دیکھتے ہیں بہت جلد ہم اپنے لاہور کے عوام کو لاہور کے دوستوں کو ان روٹس کے اوپر جو روٹس بند ہو گئے ہیں فوری طور پر ہم نے دو پلان ہے ایک ہمارا شارٹ ٹیم پلان ہے اور ایک ہمارا لانگ ٹیم پلان ہے جو شارٹ ٹیم ہے اس میں ہم فوری طور پر ان روٹس کے اوپر کوشش کریں گے کہ اس کے متبادلے ٹرانسپورٹس لائی جائیں دوسری ہماری حکومت پنجاب نے میربانی کی ہے وزیراعظم برانفان صاحب نے اور وزیراعلا صاحب نے وہ ہمیں انہوں نے یہ ڈریکشن دی ہے کہ آپ سی این جی اور الیکٹرک درسیں یہاں پر لاہور میں مطارف کرائیں جو کہ انشاءاللہ ہمارے پلان میں بالکل شامل ہے ہماری طرف سے سمبری فینانس کو ہم نے بھیج دی ہے بہت جلد انشاءاللہ وہاں سے پروپل آئے گی تو ہم اس کی بقیدہ ہم ایڈورٹیجمنٹ کے ذریعے نئی تصیل منگوائیں گے اور مطبادلے روٹس تو ہم فوری طور پلان کر رہے ہیں کہ ویدن یہ ویگ ہم یہاں پر مطبادلے روٹس کے پر پسنچ مائیں گے تو ناظرین جانزیب کچی صاحب کا بیان آپ نے سنا ہے اس کے علاوہ ہم نے رابطہ کیا مینجر اوپریشنز سے بات کرنے کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں پلان بی ترتیب کیوں نہیں دیا اور اس طرح سے LDC بسز کو بند کرنے سے عوام کس طرح سے خوار ہوگی کیا اس کا اندازہ انہیں تھا یا نہیں لیکن مینجر اوپریشنز نے بھی اس ایشیو پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں ہماری ٹیم کو وقت نہیں دیا اس وجہ سے دونوں کے انٹرویو جہانزیب کچی صاحب اور مینجر اوپریشنز کے جو انٹرویوز تھے آج کی پرگرام ٹاپ سٹوری میں آپ نے ملاحظہ نہیں کیے ناظرین یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری یہ تھی آج کی عوامی مسئبت عوامی رائے اور عوام کا جو مسئلہ تھا ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس وقت میں چنچی میں اس لیے موجود ہوں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی بسز نہیں ہے ہر چوک اور چراہے ٹرانسپورٹ واپس ملے گی اس امید کے ساتھ مجھے اجادت دیجئے اپنا خیار رکھی اللہ حافظ پاکستان پائند آباد